نولی کے اپنے لوگ گھر کے بھیدی لنکا ڈھا رہے ہیں گھر کے بھیدی بتا رہے ہیں کہ نولی کہاں سے کہاں آگی رہی ہے میں نے دوزار ساتھ سے لے کے دوزار انیس تک میاں صاحب کو اسسٹ کیا ہے ووٹ کوئی سے دو کا بیانی ہے تو ہمارے حال سے پھسل چکا ہے کب کا مریم نواز صاحب کوئی طرح اس نے چارشیٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ میاں صاحب کیا اختیار وہ نہیں ہے پتہ نہیں کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور کئی اور سے وہ اب فیصلے آتے ہیں اور اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور بھی ہوتا ہے اور کمپرمائز بھی ہوتا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں وہ بڑے آرہا ہاتھوں لے رہے ہیں نولی کو ایک تو یہ ظاہر ہے یہ نورہ کشتی ہے اور نورہ کشتی اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی نولی کو ٹارگٹ کرے گی تو کوئی ووٹ لے گی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے بلاول بٹو صاحب کی کچھ انٹرسٹنگ بیانات ہیں بلاول بٹو صاحب کہتے ہیں جناب کہ شیر بلی بن کر گھر میں چھپا بیٹھا ہے اور نولی کو ان الزامات پر سام سونگیا ہے نولی کوئی اس پر بات نہیں کر رہی شیر بلی بن کر گھر میں چھپا بیٹھا ہے شیر اتنا بزل ہے کہ گھر میں چھپ کر بیٹھا کہتا ہے کہ میرے مخالف کا شکار اور بندوبست کوئی اور کرے نواز شریف وہ شیر ہے جو غریبوں مزدوروں اور کسانوں کا خون چوستا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں مجھے بھاری اکثریت چاہیے اٹھارہ ماہ اسلام آباد گزار کر آئے ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ قومی خزانے میں پیسہ ہے لیکن عوام پر خرچ نہیں کیا جاتا مجھے ووٹ دیں آپ کا حق اسلام آباد سے چھین کر آپ کو دوں گا یہ وہ سندھ کا استعمال کر رہے ہیں بڑا فسوسناک ہے پاکستان کے سب صوبے برابر ہیں سب لوگ برابر ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ اشتیال دلا رہے ہیں سندھ والوں کو کہ تم مجھے ووٹ دو میں تمہارا حق چھین کے اور اسلام آباد سے لوں گا مطلب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ پہلے تو حساب دے دیں نا کہ پندرہ سال میں بائیس ہزار ارب جو وفاق نے سندھ کو دیا ہے اس کے اوپر آپ نے وہ کیا کیا ہے وہ کہاں گیا ہے پھر اس کے بعد آپ اٹھارہ ماہ تو آپ حکومت میں تھے تو آپ اس وقت سندھ کے لیے لے لیتے ہیں اب آپ اس طرح سے اشتیال دلا رہے ہیں لوگوں کو اس کے بعد بلاول صاحب کہتے ہیں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب کے بعد شدیل انامیمن صاحب وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب آ کر دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ نون لگ سے شدید نفرت کر رہے ہیں نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے ملک سے بھاگا ہے اور معایدہ کر کے ہی واپس آیا ہے یہ والا کونفیڈنس چاہیے آپ جو آگے بتا رہا ہوں کہتے ہیں پیبلز پارٹی اکسریت میں ہوگی اور اگر نون لگ نے ترخواست کی کہ وہ بھی حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی ترخواست پر غور کیا جائے گا بڑا انٹرسٹنگ ہے کامران ہان صاحب کا ٹویٹ یہ آج کی ظاہر ہے جو ہم خبروں کی بات کر رہے ہیں کامران ہان صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن موخر ہونے چاہیے یہ ایران اور ایران نے جو میزائل مارے ہیں اس کے تناظر میں کہہ رہے ہیں فوری طور پر الیکشن موخر ہونے چاہیے پاکستان کی افواج کل کی بھیانک پیشرفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر ایرانی حملے کے بعد ملک کے گلی کچھوں میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی فرام کریں گی یا پاکستان کی سردوں پر لاہق جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹیں گی ملک پہلے ہی دس سالہ بترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے بے اتبار الیکشن کی نہیں پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحقام و ترقی کی فوری ضرورت ہے یہ کہنا ہے جناب کامران خان صاحب کا اس کے علاوہ جناب ایک اور فگر آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹا جاری کیا اس کو مطابق قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر کل سترہ آزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں اور جن میں سے گیارہ آزار سات سو پچاسی آزاد امیدوار ہیں یہ آپ اس محصر میں وجہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ ظاہر ہے بیس بس پچیس پچیس تیس تیس لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ہر حلقے سے اتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ٹکٹ یعنی قائزات نمزد کی جمع کروائے ہیں کہ شاید مجھے مل جائے شاید مجھے مل جائے شاید مجھے مل جائے بہت بڑی تعداد میں امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے دراصل جو ہیں وہ قائزات جمع کروائے ہیں اس کے علاوہ ایک انٹرسٹک جیز ہوئی ہے توہین پرچم مسلم نون ایف آئی آر ہو گئی ہے جناب اور اس میں طلبہ کے خلاف کولی کے طلبہ کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹبائی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے نون لی کا اکارمی یہ ہوئی ہے کہ نون لی کے جہنڈے کی گستاخی کی ہے یہاں تو انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مارڈل ٹون میں چودہ لوگوں کو نون لی نے شہید کروایا اور خواتین کو جبڑوں میں گولیاں ماری گئی سارا کچھ وہی نون لی انسانیں مارڈل ٹون کرنے والی اس نون لی کو آج اپنے پرچم کی بھی اتنی وہ ہے کہ ایف آئی آر کروا دیا ہے کہ ہمارے پرچم کی توہین کی جگہی ہے اور نون لی کو بڑا اس سے جو ہے وہ رنج اور صدمہ ہوا ہے تو ایک طرف انسانی جانوں کی قدر نہیں ہے نون لی کے نزدیک دوسری طرف نون لی جو ہے وہ اپنے پرچم کے لیے بھی ایف آئی آر نے کروا رہی ہے اس طرح کی جو ہے وہ ان کو سپورٹ سکت حاصل ہے اب آج اے جانب نون لی کے سینئر ارنما آصف کرمانی صاحب نے کیا ان کے شافات کی ہیں ذرا یہ سن لیجئے وائس آف امریکوں کے انٹرویو دیتے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا ہے نون لی کے اپنے لوگ گھر کے بھیدی لنکڑھا رہے ہیں گھر کے بھیدی بتا رہے ہیں کہ نون لی کہاں سے کہاں آگی رہی ہے اور کس طرح سے جھوٹ اور غلط بیانی نون لی کرتی رہی نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر الیکشن لڑیں گے کہاں رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہمارے ہاتھ سے فسل چکا ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہاتھ سے فسل گیا تھا جب آپ نے جنرل باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی وہ تو ختم ہو گئی کہاں نہیں اس کے پیچھے کیا مہارکات تھے میاں صاحب جو ہیں جو میں ان کو سال ہاتھ سال میں نے ان کو اسسٹ کیا ہے وہ چینج جاتے ہیں سسٹم میں وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈلیور کرے اور وہ ایک نظریات کی طرف ان کا چکاؤ ہے کافی لیکن انفرچنیٹلی پھر پارٹی میں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہے جو ان کے فیصلے یا ان کی جو رائے ہیں اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں دیکھیں پہلے حسن عیوب صاحب نے کہا کہ نواز شیف کے فیصلے کو ویٹو کر رہا ہے مہتاب عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اب نون لی کی جو فیصلہ سازی ہے وہ نواز شیف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے پھر مغدوم جعبید حاشمی صاحب کہتے ہیں کہ نون لی کی لسٹیں جو ہیں وہ کئی اور سے آنی ہیں اور اس لئے آپ کو پتہ ہے طلال چودی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور چیزیں ہیں فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتا ہے مہینہ نواز شیف کی فیصلہ سازی پر اس وقت پارٹی کی کمان نواز شیف کے ہاتھ میں نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شیف صاحب جو کچھ کرنا چاہتے تھے ماضی میں یا جیسے یہ الیکشن کے میں بات کر لیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو جب حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئی ہے تو نواز شیف صاحب تو فوراً چاہتے تھے الیکشن میں جائیں لیکن نہیں گیا گیا الیکشن میں کہنے کا میرا مطلب ہے کہ وہاں اور بھی پارٹی میں لوگ موجود ہیں جن کو چیزیں سوٹ نہیں کرتی وہ اپنی کنویننس کے لیاس سے پھر ان کو جا کے کنوینس کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے شہباز شریف ہے یا مریم نواز نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا مریم نواز ہیں یا شہباز شریف ہیں لیکن ظاہر ہے اور بھی لوگ پارٹی میں ہیں دیکھیں نا مسلم لیگ جو جماعت تھی یا ہے اس کا ایک تشخص تھا اس کا تشخص ہے ایک ایڈیالوجی اس کی ہے کیوں کہ یہ ایک دیکھیں نا خالق جماعت تھی لیکن انفرشنیٹلی اس جماعت میں مختلف جماعتوں سے لوگ آگئے جن کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا اب وہ بھی ان کی رائے جاؤں سے یہ ہے وہ بھی اپنی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ راج ریاض صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوٹوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو مختلف پارٹیوں میں رہتے ہوئے اور مختلف پارٹیوں میں رہتے ہوئے اب نواز شریف کے نزیق ان کی اپورٹس زیادہ نواب شیر وصیر صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا تلال چودری کو نہیں دیا دانیال عزیز صاحب کو نہیں دیا مہتاب آباسی صاحب چھوڑ گئے جعبید حشمی صاحب چھوڑ گئے اور کئی یہاں پہ جعفر اقبال صاحب کو نہیں دیا تو نون لیگ کے حالات تو یہ ہیں کئی لوگوں کو اگنور کر کے اور انہوں نے وہاں پہلی پرویز ملک کو نہیں دیا وہ بھی انفرنس کرتے ہیں تو ایک جو پیور جنون آپ کہہ لیں مسلم لیگی اپینین یا جو ایک ٹچ ہوتا ہے وہ والا مسئلہ تھوڑا سا لیکنگ ہے مختلف لوگ ہیں میں نام نہیں لوں گا مختلف جماعتوں سے اٹھ گئے ہیں جس کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں جنگا آپ نواز شریف کے پولٹیکل سیکٹری رہے ہیں 2017 کے نواز شریف اور موجودہ نواز شریف پہ کیا فرق ہے میں نے جب تک میں نے 2007 سے لے کے 2019 تک میاں صاحب کو اسسٹ کیا ہے دن رات اور آج کل وہی جو اسائنمنٹ ہوں کی صاحبزادی مریم نواز کر رہی ہیں تو میں تو دیکھا تھا ایک چین آف کمانڈ ہوتی تھی کہ ان کا حکم ہوتا تھا مجھے کہ یہ 1,2,3,4,5 یہ چیزیں کرنی ہیں اور وہ فوراں ایکسیکیوٹ کر دی جاتی تھی آف کورس مشاورت کے بعد لیکن کوئی ڈیلے نہیں ہوتی تھی کوئی ڈبل مائنڈیٹ نہیں کوئی ہوتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی فیصلہ سازی میں اور بھی کچھ اوامل ہیں جو وہ اور کچھ اور اناثر بھی جو ہیں وہ بھی آگئے ہیں اناثر اوامل واضح طور پہ اشارے دیے جا رہے ہیں وہ اناثر کون ہے پارٹی نہیں لیکن مثلا میں ہوں ایک یا اور کئی لوگ ہوں گے میرے سے سینئر بھی جو ہیں ہم لوگ مسلم لیگ کا پرانے ایڈیشن ہیں اب مسلم لیگ کا نون کا ایک نئے ایڈیشن آئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے نئے ایڈیشن جو ہے اس کے لوگوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے فیصلہ سازی نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاتھ میں ہے لیکن پہلے کلی طور پر اگر ان کے ہاتھ میں تھی اب جونسہ ہے اب ظہر ہے نوجوان کے عادت بھی ہے موجود تو ظہر ہے ان کی بھی بات سننی تو پڑتی ہے اور وہ لوگ فیصلہ سازی پر نظر انداز تو ہوتی ہوں گے تو کیا یہی وجہ ہے کہ جو سینئر مسلم لیگ کی رہنما ہے وہ نواز شریف سے دور ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ غوث علی شاہ ہوں سردار مہتاب ہوں شاہد حکان عباسی ہوں میری تو ان رہنماوں سے میرے یہ سارے سینئر ہیں کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے لیکن شاہد حکان عباسی صاحب نے بھی کلیریٹی کے ساتھ ان کے جو ریکارڈ پر ہیں باتیں غوث علی شاہ صاحب کافی ارسل سے خاموش ہیں پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں اور اسی سرے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے ضرور کوئی تحفظات ہوں گی جس کا وہ برملائی ظہر بھی کرتے ہیں جیسے شاہد صاحب تو برملائی ظہر کرتے ہیں اختلافات کی وجہ مریم نواز ہے یا نواز شریف کا کوئی روائیہ ہے یا کسی شخص نے اپنی زندگی کے بہترین 18 سال، 16 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال دیئے ہوں اور اس کے بعد اس کو سائیڈ لائن کیے جائیں یہ سائیڈ لائن ہو جائیں تو جب پیچھے موڑ کے دیکھیں گے کہ جی میں نے جو اتنی تگو دو کی تو اس کا کیا حاصل ہوا تو ظاہر ہے لوگوں کی فیلنگ سہٹ ہوتی ہیں جیسے اب آپ دیکھیں یہ جو سیٹ ایڈیسمنٹ کا مسئلہ اٹھا آئی پی پی کی جماعت میں کھل کے بات کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں ان سے کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ ان کے لئے ایک سیٹ بھی ان کو دی جائے کیونکہ اس سے آپ کے اپنے کارکون کی حق تلفی ہوتی ہے تو کیا مریم نواز کو سیاسی جانشین بنا لے کی خواہش کی وجہ سے سینئر بیگی رہنما نواز شریف سے دور ہو رہے ہیں شاید خاکان صاحب تو یہی کہتے ہیں ان کا تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میں نے مریم نواز صاحب کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مریم بی بی ہوں گی تو مشکل ہوگا سیرٹر عاصف کرواری بہت شکریہ آپ کا وائس آف آبیر کا خواہش ہے بہت یہ امپورٹنٹ تھا اور مریم نواز صاحب کوئی طرح سے انہوں نے چار شیٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مریم نواز صاحب کیا اختیار وہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور کہیں اور سے وہ اب فیصلے آتے ہیں اور اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ انہوں نے کھل کے اس طرح سے نام نہیں لیا انہوں نے بس پارٹی کے اندر کے لوگوں پر ڈالا ہے لیکن یہ حالات ہیں آپ دیکھ لیں غوث علی شاہ صاحب مہتاب عباسی صاحب شاہد کرنہ عباسی صاحب اس سے پہلے چودرین نسالی خان صاحب محمد زبیر صاحب اور مفتہ اسمائل صاحب یہ سب سائیڈ لین ہیں جعوید حشمی صاحب یہ چھے سات لوگ اور یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اب میاں نواز شریف جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں اور ظاہر ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور بھی ہوتا ہے اور کمپرومائز بھی ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے مجھے اپنی دعا میں یادر کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم